مسیح اسو کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام آج ہم ایک سوال اپنی زنگی میں روز کرتے ہیں خدا کے حضور میں اور خدا سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر میری دعا کیوں نہیں سنی جاتی آخر کیا بات ہے کیا رکاوٹ ہے کیا وجہ ہے جس وجہ سے میری دعا ہے وہ سنی نہیں جاتی اور کیا پرابلمز ریج میں آتے ہیں آج اس سوال کو ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی اس سوال کا جواب پہنچ سکے اور سارے اس کلام میں سے برکت پا سکے آج جب میں اس کلام کی تیاری کر رہا تھا تو خدا نے مجھے چار میجر پوائنٹس بتائے کہ کیوں وجہ کیا ہے کس وجہ سے دعا نہیں سنی جاتی سو پہلا جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو اس حوالے میں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے زبور 66 اس کی 18 آیت میں لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداون میری نہ سنتا سو بدی کو اپنے دل میں جب رکھا جاتا ہے تو اس وقت خدا دعا کو نہیں سنتا سو پہلا پوائنٹ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ بدی کی وجہ سے دعا نہیں سنی جاتی اس نے کہا خدا کے بندہ نے زبور 66 میں کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا اگر اس نے کہا کہ اگر لیکن اس کی دعا سنی گئے کیونکہ اس نے اپنی زنگی میں سے بدی کو نکال دیا جب تک زنگی میں سے بدی کو نہیں نکالا جائے گا تب تک آپ کی دعائیں رکی رہیں گی آپ کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی اور آپ کی دعا کا جواب نہیں آئے گا اس لئے عزیزو اگر آج بھی اگر کسی نہ کسی بدی کی حالت میں آپ موجود ہیں تو آئیں اقرار کریں اور خداون سے اس بات کا اظہار کریں کہ خداون میں معافی مانگتا ہوں مانگتی ہوں اور تو مجھے معاف کر اور میں بدی سے دور ہوتی ہوں دور ہوتی ہوں اور خداون تو مجھے قبول کر تاکہ آپ کی دعا قبول ہو سکے ایک بدی کی حالت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے یہ سایہ پہلے باپ کی پندرویں آیت میں بھی کہ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا تمہارے ہاتھ تو خون علودہ ہیں اب جیسے حکم کیا گیا ہے کہ خون نہ کرنا تو یہاں بنی اسرائیل کے لئے خدا نے کلام کیا کہ تمہارے ہاتھ تو خون علودہ ہیں تو میں تمہاری کیسی دعا کو سنوں گا تمہارے دعا کو کیسے میں سنوں کیسے اس کا جواب دوں سو جو پہلے ہم نے حوالہ پڑا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداون میری نہ سنتا تو اس کے لئے انگریزی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے چیرشت انیکویٹی چیرشت انیکویٹی کا مطلب ہے پالی ہوئی بدکاری جان بوجھ کر اپنے اندر بدکاری کو پالا ہوا ہے اپنے اندر بدی کو رکھا ہوا ہے تو جان بوجھ کر جب ہم ایسی بدکاری کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو واقعی خدا دعا کو نہیں سنتا سو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میرے دل میں بدی ہے تو پھر خداون میری دعا کو نہیں سنے گا دوسرا پوائنٹ خدا نے مجھے دیا اس کے لئے حوالہ ہم دیکھتے ہیں امسال کی کتاب اس کا اٹھائی سواپ اس کی نامی آیت میں لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے اور نفرت انگیز کے لئے جو ورڈ استعمال ہوا ہے انگریزی میں وہ ہے ابومینیشن یعنی کہ مکروح ہے اس کی دعا سنی نہیں جائے گی اس کی دعا گناہ قرار دی جائے گی سو جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے دوسرا پوائنٹ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام سے اپنی زندگی کو دور کر لیتے ہیں جب ہم خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دیکھیں سمپل سی بات ہے خدا کلام کرتا ہے آپ بھی اس سے بات کرتے ہیں اور خدا کلام کر رہا ہے آپ اس کے کلام پر عمل نہیں کرے لیکن چاہ رہے ہو کہ میری بات اوپر پہنچے میری بات خدا قبول کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن بات ہے کہ ایک شخص کلام کر رہا ہے اور اس کی آپ سن نہیں رہے اور اپنی بات اس کو پہنچائی جا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات کو کیسے سنے گا جب تک آپ اس کے کلام اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے سو دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب ہم کلام پر عمل نہیں کرتے کلام کو نہیں سنتے تو بھی خداوند ہماری دعا کو نہیں سنتا پہلا پوائنٹ ہم نے جاننے کی کوشش کی اگر بدی میرے دل میں ہوتی اور اگر میرے دل میں بدی ہے تو خدا میری بات کو نہیں سنے گا دوسرا پوائنٹ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ خدا کا کلام اگر ہم نہیں سمجھتے نہیں سیکھتے نہیں سنتے تو بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تیسرا پوائنٹ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کے لیے ہمیں زبردست طریقے سے دعا بھی ہم نے کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابلیس راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے جس وجہ سے دعا نہیں سنی جاتی آپ کو دانیل کا واقعہ یاد ہوگا کہ دانیل نے خدا کے حضور میں دعا کی اور دانیل کی دعا آسمان پر پہنچ گئی اور جب اس کا جواب آسمان سے نیچے آیا تو رستے میں فارس کے موقعوں نے اس دعا کو روک لیا تو پھر اس جواب کو روک لیا تو پھر کیا ہوا کہ آسمان سے مقائل فرشتہ بھیجا گیا جس نے ادھر جنگ کی اور پھر اس کے بعد اکیس دنوں کے بعد وہ دعا کا جواب دانیل کو پہنچا یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دانیل کی کتاب اس کا دسوام باب اس کی بارہویں آیت میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے سو جب رستے میں رکاوٹ آتی ہے دعا کے جواب میں تو ابلیس رکاوٹ ڈالتا ہے اس رکاوٹ کو خدا نے اوپر سے جب فرشتے کو بھیجا تو رکاوٹ کو دور کیا یہ تو دعا کے جواب میں رکاوٹ تھی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گہرے طور پر دعا نہیں کرتے تو ہماری اوپر جاتی دعا میں بھی رکاوٹ پڑ جاتی ہے کہ جب ہم دعا کرے ہیں تو ہماری دعا میں بھی رکاوٹ ابلیس ڈال دیتا ہے کہ وہ آسمان تک پہنچتی نہیں ہے جس کے لئے ہمیں تگو دو کرنے کی ضرورت ہے زور مارنے کی ضرورت ہے ہمیں اکتیار کے ساتھ ڈانٹنے کی ضرورت ہے اور جب بھی میں دعا کرتا ہوں میں اس بات کو ضرور خدا کے ضرور میں لے کر آتا ہوں کہ خدا عمد جو دعا میں رکاوٹیں ہیں جو دعا تیرے حضور میں پہنچنے کے درمیان میں جو رکاوٹ ابلیس ہائل کرتا ہے اس کو یسو کے نام سے دور کر دیتے ہیں اور آپ بھی دعا کرتے وقت اس بات کا اظہار کریں کہ رکاوٹیں دور ہوں ابلیس کی رکاوٹیں دعا کے دوران تاکہ آپ کی دعا جو ہے وہ آسمان تک پہنچ سکے اور خدا اس کا جواب دے سکے یہ دونوں طرف سے ہے دو طرف ہے کہ آپ بھی دعا کریں گے تو ابلیس راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور اوپر سے بھی جب جواب آتا ہے تو راستے میں ابلیس رکاوٹ ڈال سکتا ہے تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تاکہ ہماری دعا کو سن سکے اور خداوند اس کا جواب دے سکے پہلا پوائنٹ ہم نے سمجھا کہ اگر دل میں بدی ہے تو خداوند دعا کو نہیں سنتا اور دوسرا پوائنٹ ہم نے سکھا کہ خدا کے کلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی دعا سنی نہیں جاتی تیسرا پوائنٹ ہم نے سکھا کہ دعا میں ابلیس رکاوٹ ڈالتا ہے جواب میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے اور دعا اوپر جاری ہے اس میں بھی ابلیس رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کے لئے ہمیں زور مارنے کی ضرورت ہے اور زور مار کر دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دعا خدا کے حضور میں پہنچے سو آخری پوائنٹ چوتھا پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ میں ہم ابراہام کو یاد کریں گے اور اس پوائنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اماندار کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی یا سنی نہیں جا رہی ہے اس کا جواب جلدی نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی دعا کے جواب میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ابراہام اور ابراہام کو جب اس کو خداون نے وعدہ کیا کہ تجھے اولاد ملے گی میں تجھے اولاد دوں گا تو وہ پچتر برس کا تھا اور ممکن ہے کہ ان سالوں میں جب وہ اولاد اس کو جب تک نہیں ملی وہ خدا سے بات ضرور کر رہا ہوگا خداون کب تک آخر کب تک تو میری دعا کا جواب دے گا یا وہ جو برکت تو نے مجھے دینی ہے دے گا تو خداون اس کے ایمان کی آزمائش کر رہا تھا ایسے نہیں اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا اس لیے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے کہ اس نے آخر تک اپنے ایمان کو قائم رکھا ایمان کو مضبوط رکھا اور ایمان پہ وہ پختہ رہا قائم رہا اور آخر پچیس سال کے بعد خدا نے اس کو اولاد کی برکت دے دی آج بھی ہم بہت ایسے لوگ ہیں جو ایمان کی آزمائش میں سے گزرے ہوتے ہیں لیکن شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ایمان کی آزمائش جو ہے وہ آپ کو خداون کے پاس اور قریب لے کر جاتی ہے اور خداون آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا مضبوط ہوں اور آگے بڑھیں اور خداون کی شکر گزاری کرتے رہیں تو خداون آپ کے ایمان کو دیکھ کے آپ کی دعا سن کے آپ کو جواب دے گا سو ہم نے چار پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کی ہے پہلا پوائنٹ کہ اگر بدی دل میں ہوگی تو دعا نہیں سنی جائے گی دوسرا پوائنٹ ہم نے سکھا کہ کلام اگر ہم نہیں پڑھیں گے شریعت پر ہم گور نہیں کریں گے تو دعا نہیں سنی جائے گی تیسرا پوائنٹ ہم نے سکھا ابلیس رکاوٹے ڈالتا ہے بیچ میں تو ابلیس کو ہمیں ڈانٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دعا سنی بھی جائے اور اس کا جواب بھی آئے اور چوتھا پوائنٹ ہم نے سکھا کہ ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے جس بنا پر بھی ہماری دعا میں کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا ڈلے ہوتا ہے وہ اس میں وقفہ آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کہ ہم ان چاروں پوائنٹ میں کس جگہ پہ ہیں کیا ہم بدی میں ہیں کیا ہم کلام نہیں پڑھتے کیا ابلیس ہماری دعا میں رکاوٹے ڈال رہا ہے اور کیا ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے تو اگر ان چاروں پوائنٹ میں سے کئی ایک پوائنٹ آپ کی زندگی میں ہے تو اس کے لئے خدا کی ضرور میں دعا کریں اور خداون سے کہیں کہ خداون مجھے توفیق دے تاکہ میں اس سارے جو پرابلم میں سے باہر نکلوں اور تو میری دعا کو سنے میں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی دعا کرتا ہوں تاکہ خدا ہم سب کو ایک ایسا فضل عطا کرے کہ ہم گہرے طور پر دعا کر سکے اور خداون ہماری دعا کو سنے اے یسول مسیح ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور اے خداون جب کبھی ہماری زنگی میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ میری دعا کیوں نہیں سنی جاتی تو اے خدا مجھے توفیق دے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس کتاہی کو سمجھ سکیں کہ جو ہماری زنگی میں ہے اس کو درست کر سکیں اور ہم بہتر طور پر تیری طرف جانے والے ہو سکیں سننے والے سارے عزیزوں کے لئے برکت چاہتا ہوں ان کو برکت دے اور اے خداون یہ کلام کو شیئر کر سکیں اور اے خداون اس کلام سے برکت پانے والے ہو سکیں کرئی اس نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین خداون آپ کو برکت دے اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس میں سے برکت پا سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں خداون آپ کو برکت دے تینکیو موسیقی